الثالث من ارکان الاسلام ایتاء الزکاہ لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتاء الزکاہ ولم يقول الزکاہ اسلام کا تصار رکم زکاہ دینا ہے ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا زکاہ دینا ہے ایتاء الزکاہ صرف زکاہ نہیں کہا لئن الزکاہ لابد ان تأخذ من اموال معین محددہ کیونکہ زکاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ خاص اصناف اور خاص قسم کے مالوں سے اسے لیا جائے نعم وتأخذ في وقت محدد اور زکاہ لیے جائیں گے خاص وقت میں ومقدار محدد اور مقدار بھی محدد ہوگا الى اصناف ثمانیہ اس کی آٹھ قسمیں نعم الزکاہ تنقسم الى قسمیں فریضہ ونافلہ زکاہ کے دو قسمیں فرض زکاہ اور نفری زکاہ الفرض اما زکاہت بدن هي زکاہت الفطر او زکاہت مال والاموال اللی تجھے فيها الزکاہ آربعہ زکاہت بدن کا ہوتا ہے جو زکاہت فطر ہے یہ اموال کی زکاہت ہوتا ہے جو اس کی چار قسمیں ہیں نعم اربع اقسام زکاہت المال مال کے مال میں سے زکاہت نکالنے کے چار اقسام ہیں الاول الذہب والفضہ والعمل الورقیہ ریال درہم دینار ربیہ پہلا سنا اور چاندی اور جو اس کے مشابہ ہیں روپیہ دینار یا پیسہ اور ریالات الثانی الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعا كل العام اور اکثر عام ولا اشتری لها علف دوسرا اونٹ اور بکریاں اور گائے جو چرنے والا ہو اس میں زکاہت ہے نعم الثالث الخارج من الارب الحبوب مثل القمح الشعیر والثمار مثل التمر هذا تجفیہ الزکاہ تیسری قسم جو زمین سے نکلتا ہے جو پیداوار زمین کی ہوتے ہیں اس سے اور پھلوں میں سے جیسے کہ خجور جو زمین سے پیداوار نکلتے ہیں جیسے کہ دانے وغیرہ نعم الرابع عروض التجارة کلمہ اعدل البیع والشرائع لدے سوبر مارکت یا بیع مواد غذائیہ بیع الاخشاب یا بیع الحدید یا بیع مواد دل بینا چونتی قسم جسی کو تجارت کے لیے نمائع کیا گیا ہوں اور جو بیچے جاتے ہیں خرید و فورکس کیا جاتے ہیں جیسے سوپر مارکت کے اندر جو بھی چیزیں ہی رکھی جاتی ہیں بیچنے اور تجارت کرنے کے لیے اس کے اوپر زکاة فرض ہے نعم اللہ تعالی بہتر جانتا ہے